اسلام علیکم حمید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ صرف میں ڈراب شپنگ کرنے کے لیے جو سائٹ بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا اور اس میں جو واضح فرق ہے جن سائٹس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سائٹس پہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ رائے لوگ دے رہے ہیں کہ یہ ویب سائٹ اچھی ہے اور یہ نہیں اچھی میں اپنی رائے دوں گا کہ جو میں نے پریکٹیکلی کر کے دیکھا ہے کہ کون سی ویب سائٹ ڈراب شپنگ کے لیے صحیح ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے گی کہ الی ایکسپریس اور ہولسل ٹو بھی میں کیا فرق ہے اور کون سی سائٹ ڈراب شپنگ کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی so which sites we should use for drop shipping we should use the aliexpress for drop shipping because we have lot of items options aliexpress تو ہمیں اس لیے جیوز کرنا چاہیے کیونکہ aliexpress پہ اتنی زیادہ items ہیں اتنی زیادہ products ہیں کہ جو بھی آپ کو کوئی بھی باہر سے site offer کرتا ہے تو اس کی بھی mapping جا کے aliexpress کے ساتھ ملتی ہے aliexpress سے ہی سارے جا کے link ہوتے ہیں aliexpress ہی سب کو supply دے رہا ہے کیونکہ سب سے بڑا retail platform جو ہے وہ aliexpress ہے چائنہ میں اور آپ کو اس چیز کا پتا ہوگا کہ amazon میں بھی سب سے زیادہ جو products sale ہو رہی ہیں وہ چائنہ کی produce کی گئی products جو ہے نا وہ sale ہو رہی ہیں اور چائنی ہی supplier جو ہے نا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو items سب سے زیادہ sale کر رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ aliexpress ہے اور aliexpress پہ جتنی products ہیں آپ جتنی جو چاہیں آپ اس سے search کریں آپ کو ملتا ہے لیکن دوسری سائٹ پہ ایک website ہے جو کہ میں دیکھ رہا تھا کچھ دوستوں نے recommend کی ہوئی ہے wholesale to be wholesale to be جو ہے نا وہ اپنی زیادہ product نہیں رکھتے اور اس میں بہت limited products ہیں اس میں سے آپ کی selection کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ نے کون سی product اٹھا کے جو ہے نا اپنی amazon کی seller account پہ listing کرنی ہے کیونکہ اگر آپ اس میں سے کوئی listing کرتے ہیں اٹھا کے کوئی product تو اس میں price ہی آپ کی compare نہیں کرتی کیونکہ اتنی زیادہ اس کی price ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی problem یہ ہے کہ آپ کو amazon کے ساتھ wholesale to be کو integrate کرنا پڑے گا جب آپ integrate کریں گے تو آپ نے جو product select کرنی ہے وہ آپ جب move کریں گے ادھر سے wholesale to be سے تو آپ کے amazon seller account میں جب listing ہو جائے گی اس کی یا transfer ہوگی wholesale to be سے تو اس کی price already suppliers نے بہت زیادہ رکھی ہوتی ہے تو آپ نے جو profit margin اس کا select کرنا ہے وہ ڈال کے تو آپ کی جب listing میں آکے وہ جب آپ کے store میں آپ کے seller account میں list ہو جائے گی تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں price difference بہت زیادہ ہوگا کیونکہ جب آپ کی product list ہوگی تو نیچے option آجاتے ہیں کہ already جو sellers اس کو sale کر رہے ہیں وہ تو بہت low price میں کر رہے ہیں amazon ساتھ ساتھ آپ کو show کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے تو buy box win نہیں کرنا ہے یا آپ کی product feature feature products کے ساتھ نہیں مل رہی وہ آپ کو show کرے گا تو آپ اس product سے profit کیا آپ اس کو sale ہی نہیں کر سکیں گے کیونکہ جب آپ اتنی زیادہ high price میں listing کریں گے تو آپ کی product stuck ہو جائے گی وہ صرف listing کے طور پر ادھر آپ کے seller account میں رہے گی لیکن آپ وہ product sale نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے مقابلے میں جو sellers بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ low price میں sale کر رہے ہیں already تو اس لیے wholesale 2B جو ہے نا وہ بالکل میں تو recommend نہیں کرتا ہوں wholesale 2B کی میں آگے جا کے آپ کو example بھی دیتا ہوں میں دکھاتا ہوں میں نے practical کر کے بھی دیکھا تھا کہ کیا ہے اس میں سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس میں فائدہ نہیں ہے اس میں نقصان ہے آپ اس میں سے sale نہیں کر سکتے ہیں یہ تو 100% confirm ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان ویب سائٹ کے علاوہ آپ جس market میں بھی account بنا کے بیٹھے ہیں اس market سے search کر کے کوئی جو اس کی market میں اچھی marketیں ہیں جیسے کہ walmart ہے اس میں امریکہ میں walmart میں سے آپ کوئی چیز ڈونڈ سکتے ہیں اور اسٹریلیا میں اگر کام کر رہے ہیں تو catch.com جو کہ میں recommend کرتا ہوں اس میں سے بھی ان میں سے بھی آپ کو اچھی product مل جاتی ہیں اور cheap product جس میں profit اچھا ہوتا ہے لیکن الی ایکسپریس میں زیادہ recommend اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے جو بھی product اٹھانی ہے جو آپ نے searching یا hunting کر کے product ایک دفعہ اٹھا لیا ہے وہ آپ match کر کے پہلے الی ایکسپریس کے ساتھ دیکھیں اگر الی ایکسپریس سے آپ کو وہ product مل جاتی ہے تو وہ product ضرور آپ listing کر کے تو الی ایکسپریس سے ہی وہ خرید کے تو وہ آپ نے باہر کو بھیجے لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو جس market کا آپ کا account ہے اگر اس میں سے مل جائے تو وہ بہت ہی بہتر ہے اگر وہ نہ ملے تو الی ایکسپریس ایک ایسا platform ہے کہ آپ کو جو product چاہئے وہ آپ کو ادھر سے ملتی ہے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی لیکن آپ کو product ضرور ملتی ہے اس لیے میں رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ الی ایکسپریس جیوز کریں سیکنڈ question یہ ہے کہ should we use wholesale to be میں رکمنٹ نہیں کروں گا wholesale to be use کرنے کے لیے no and never ثرڈ question یہ ہے کہ why should not we use wholesale to be یہ میں اوپر بھی بتا چکا ہوں پہلے کہ i don't recommend because wholesale to be has not lot of items like الی ایکسپریس and wholesale to be prices are not competitive prices are in wholesale to be are very high compared to الی ایکسپریس for example میں یہ آپ کو ساتھ دکھا سکتا ہوں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ دو products میں نے wholesale to be سے اٹھائی ہیں اور یہ دیکھیں ان کی prices دیکھیں آپ یہ price جو ہے نا میرا profit margin ڈال کے تو 113.73 ڈالر price آ رہی ہے ادھر سے wholesale to be سے transfer ہو کے آ رہی ہے لیکن جو seller sale کر رہے ہیں وہ یہ دیکھیں آپ فیچرڈ آفر جو ہے وہ 63.43 ہے free shipping ہے اور competitive price جو ہے وہ یہ ہے 63.43 آپ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ آپ product sale کر سکتے ہیں wholesale to be سے product اٹھا گیا آپ sale نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ادھر آپ کی سٹک ہو جائے گی آپ کی just listing میں آجے گی لیکن یہ sale نہیں ہوگی اور دوسری product بھی آپ دیکھ لیں یہ product بھی میں wholesale to be سے اٹھائی ہے لیکن یہ دیکھو اس کی 100.73 ڈالر اس کی price transfer ہوئی ہے wholesale to be سے لیکن اس کی feature ڈافر جو ہے وہ 50.99 سینٹ ہے اب اس کو کیسے sale کر سکتے ہیں customer اور باہر جو ہے وہ وہ تو purchase کرنے کو دوران searching کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنی high price ہوگی تو آپ کی product تو سامنے آئے گی نہیں آپ کی offer باہر کے سامنے آئے گی نہیں کیونکہ آپ نے buy box لین نہیں کرنا تو buy box لین نہیں کریں گے تو یہ product sale نہیں کر سکتے دوسری طرف آپ کو میں نے aliexpress کی بھی example دے رہی ہے جیسے کہ اب یہ دیکھیں for example یہ ڈالیں ڈالیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ نے ادھر دیکھی تھی پرائیس ہم نے جدھر سے copy کر کے ادھر paste کیا ہے یہ product جو ادھر سے ہم نے match کرنے کے لیے تو یہ دیکھو سولہ شہریہ ڈالیں پرائیس اور ادھر آپ نے دیکھی کہ کتنی پرائیس ہے جب کوئی بھی order آپ پلیس کرتے ہیں aliexpress پہ آپ اپنی shipping وہ ہوتی بھی free shipping ہے جو آپ کو میں بتاؤں گا جیسے کہ یہ ہے free shipping china to united states via aliexpress standard shipping یہ free shipping کے آپ کو offer دے رہا ہے تو ہم یہ ہی select کریں گے اور یہ آپ کا 25 سے 30 days میں آپ کے buyer کو ڈلیور کر دیتا ہے جب آپ نے اپنے سیلر اکاؤنٹ میں shipping method جو آنا وہ set کرنا ہے تو ادھر آپ نے اتنے دن جو آنا اس میں ڈال لینے ہے shipping میں آپ کو ادھر option ملے گا آپ اتنے دن اس میں ڈال دیں تاکہ amazon کے ساتھ آپ کی کوئی problem نہ ہو اور already میں تو کر رہا ہوں بہت زیادہ میں نے shipping کی ہے aliexpress سے مجھے کوئی problem نہیں آئی اور مزہ بھی آتا ہے اس میں کام کرنے کا profit margin بھی ہے اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں 16.09 ڈالر کی ہمیں یہ پڑ رہی ہے buyer کو delivery ہم دے سکتے ہیں shipping بالکل نہیں ہے اس میں اور آپ کو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ادھر offer کتنے کی ہے کہ جو sale کر رہے ہیں لوگ 29.99 to 35.99 جس میں یہ خود ہی آپ دے لیں کہ ادھر سے ہمیں 16.something اور یہ خود آپ دیکھ لیں کہ کتنا مارجن ہے ہمارا اس میں اور یہ آپ ali ایکسپریس سے مارجن بھی کما سکتے ہیں profit اچھا کما سکتے ہیں ali ایکسپریس سے کام کر کے دوسری میں نے تقریباً ہنڈرڈ سائٹس چیک کی ہوں گی اس کے لئے ali ایکسپریس کی طرح جو ہے نا وہ کوئی اچھی سائٹ مل جائے جس سے فاسٹ ڈلیوری ہو یا اچھی سے اچھی پروڈیکٹ ملے یا جلدی جو اسپلائر اس کو ڈلیور کر دیں ڈراب شپنگ کے لئے ویسا تو اگر آپ دوسری طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں اپنے پاس کاغرہ کیوں ایک ادھر وہ ایک اور ٹاپک ہے اس پہ ہم بہت بات کریں گے لیکن جو ڈراب شپنگ کے لئے بس سائٹ وہ یہ ہی ہے ہالی ایکس پلس میں تو اس کو ریکمینڈ کروں گا اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے پروڈیکٹ بھی ایزی ملتی ہے پروڈیکٹ کے آپشن بہت زیادہ ہیں اس لئے آپ اس کو استعمال کریں یہ دیکھیں نا میں نے آپ کے سامنے یہ سائٹ کھولی ہے ہول سیل ٹو بھی اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ میں نے اس کی ریجسٹریشن بھی لی تھی لیکن اس کا فائدہ نہیں تھا ہوا تو اس لئے میں نے پھر اس کو کینسل کروا دیا تھا اور دوسری پرابلم یہ ہے سب سے بڑی الی ایکس پرس اور ہول سیل ٹو بی کا سب سے بڑا فرق یہ بھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ الی ایکس پرس جو ہے نا وہ ہمیں فری ریجسٹریشن دیتا ہے فری سائن اپ آپ کر سکتے ہیں فری آپ اس کی ممبرشپ لے سکتے ہیں آپ کو اس کی کوئی پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کوئی اس پلس کو منتلی نہیں پے کرنا جتنی مرضی پروڈکٹ آپ اس سے اٹھائیں اور یہ جو مین بات جو سوچنے والی یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی پروڈکٹ اگر ہول سیل ٹی ہول سیل ٹو بی سے بھی اٹھانی ہے نا وہ بھی جو الی ایکسپریس کے سپلائر ہیں ان سے ہی لے کے تو وہ آگے دے رہے ہوتے ہیں اس لئے ان کی پرائس جو ہے نا وہ لو نہیں ہوسکتی وہ ہائی پرائس میں سیل کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو میں نے فرق واضح کرنا تھا کہ آپ کو ہول سیل ٹو بی سے دور رہیں اگزیمپل بھی آپ کو میں نے دکھا دی ہے چوتھا کویسچن یہ ہے یہ میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں ملٹی ڈیفرنسز بیٹوین ہول سیل ٹو بی اور الیکسپریس پرائس ورائیٹیز انٹیگریشن نہیں ہمیں کرنی پڑتی ہے اگر الیکسپریس سے کام کریں گے تو انٹیگریشن سے بچیں گے انٹیگریشن جب آپ کر لیں گے ایمازان کے ساتھ تو آپ تو سٹک ہو گئے کیونکہ جب کوئی بھی چیز آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے ایک تو لیمٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی سائٹس ہیں ہول سیٹوں بھی میں نے تو پہلی دفعہ سنی تھی لیکن میں نے پھر بھی اس کو پریکٹیکلی چیک کیا ٹوٹلی کی کیا اس میں سے کوئی فیدہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں فیدے والی بات کوئی نہیں ہے اور اس میں آپ کا آرڈر فلفلیمنٹ کا بھی کوئی ایشیو نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے زیادہ آرڈر آ جاتے ہیں تو ان کو فلفلیمنٹ کرنے کی پرابلم ہوگی تو اس لئے ہم جانا ہول سیل ٹو بھی استعمال کریں گے تو میرے بھائی اگر ہول سیل ٹو بھی اگر آپ کر لیں گے صرف یہ کہ آرڈر فلفلیمنٹ سے بچنے کے لئے تو جب آپ کو آرڈر ہی نہیں آنا تو آپ نے فلفلیمنٹ کیسے کرنا اور جب ہول سیل ٹو بھی آپ انٹیگریٹ کر کے ایمازن کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو آپ کیسے اس پر آرڈر پلیس کریں گے فلفلیمنٹ کہاں آئے گی جب آرڈر آنا ہی نہیں ہے علی ایکسپریس سے آپ کریں گے آپ کو مینویلی آرڈر آتا ہے تو آپ اس سے اس ڈیٹیل بائیر کی ڈیٹیل اٹھا گے علی ایکسپریس پر ڈالیں گے کوئی اتنا بڑا لمبا چڑا کام نہیں جب آپ نے پیسہ کمانا ہے تو ظاہر ہے اس میں تھوڑی محنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ویسے بھی بندے کو جب پریکٹس ہو جاتی ہے تو کوئی وہ ایشو نہیں ہے کہ آپ اس کو مینویلی نہیں کر سکتے ہیں مینویلی کر سکتے ہیں آپ کوئی اتنے بہت زیادہ ڈالڈر پار ڈیٹھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ علی ایکسپریس کو جیوز کریں علی ایکسپریس ایک بہت اچھا پلیڈ فارم ہے ڈراب شپنگ کے لئے اگر آپ نے ہول سیل کرنی ہے تو وہ آپ پھر علی بابا پہ جائیں گے وہ میں آپ کو آسطہ آسطہ نیکس ویڈیوز میں بتا ہوں گا کہ کیسے کام کرنا ہے لیکن جو میری پریکٹس اور میں نے جو پریکٹیکلی سکھا ہے وہ علی ایکسپریس is the best site for the ڈراب شپنگ ہول سیل ٹو بھی آپ کا جسٹ ٹائم ویسٹ کرے گا اس میں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا تو میرا آج کا ٹاپک یہ ہی تھا تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ میں کیا بتانا جاتا تھا والسیل ٹو بھی اور علی ایکسپریس کے درمیان جو فرق ہے وہ میں آج آپ کو بتا دیا آگے آپ نے دیکھنا ہے خود کہ آپ کونسی سائیڈ اچھی لگتی ہے لیکن میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں اور علی ایکسپریس کے درمیان دراب شپنگ کریں یا آپ جس ملک میں اکاونٹ رکھتے ہیں سیلڈ اکاونٹ ہے اس کنٹری کی مارکیٹ سے اگر سپلائر سرچ کر کے اچھی پروڈکٹ اور اچھی قیمت دے سکتے ہیں اپنے باہر کو تو وہ دی بیسٹ ہے میری طرف سے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا